موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی آج کا ولوگ شروع کر رہی ہوں امی کے گھر سے اور ٹائم ہے جو تو پہر کا میں ابھی ابھی جو ہے وہ تھوڑ در پہلے آئی تھی امی کی طرف کیونکہ پھر ویک میں جو ہے وہ ایک دفعہ میں آ جاتی ہوں امی لوگوں سے ملنے کے لیے اور پھر جو ہے میں ان کے ساتھ زرہ ٹائم شائم سپنڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں خیر خیریت سے ہیں آج کل کیا کیا چل رہا ہے لائف میں اور کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ لوگوں کی تو آج کل یہاں تو کچھ بھی خاص نہیں چل رہا بس جی وہی سیم روٹین چل رہی ہے جیسی کی چل رہی ہے اور واپس سے جی ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن تو فیلحال تو بس اسی طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اللہ تعالی بس جی جلدی سے اس وبا کو جو ہے اس ملک سے اور پوری دنیا سے ختم کر دے تاکہ جی ہم لوگ اپنی نارمل روٹین کی طرف جو ہے وہ واپس آ سکے تو ابھی ابھی جی میں باہر آئی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو ذرا گرین ری دکھاؤں اور اس کے بعد جی میں بھی جاؤں گی اور کھانا ہم لوگوں نے گھر میں پالی ہوئی ہے تو یہ یہیں پر ہوتی ہے آس پاسی اور بس جی چلیں اندر امی لوگ جو ہے وہ کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں تو چل کے کھاتے ہیں جی کھانا اور امی نے جی آج بنایا ہوئے تھے چاول جو ہے چکن کا پلاو بنایا وا تھا انہوں نے اور میری ہی فرمائش پر بنایا ہوا تھا کیونکہ وہ مجھ سے پھر جو ہے وہ پوچھ لیتی ہے کہ تمہیں کیا کھانا ہے تو پھر وہ اس دن جو ہے وہ ہی بناتی ہیں جو مجھے کھانا ہوتا ہے اور مائیں دیکھیں کتنی اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے اور شادی کے بعد جو ہے نا وہ ویسے بھی تھوڑی قدر جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تو ذرا پروٹوکال جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہی ملتا ہے اور آپ میں سے کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ کومنٹ سیکشن میں لازمی تو بس جی ابھی ہم میں جو ہے وہ کھانا کھا لوں گی اور پھر جو ہے وہ اپنی سسٹر کے ساتھ مجھے ذرا بازار جانا تھا کچھ کام تھے ایک دو تو چلیں جی پھر چلتے ہیں اور ابھی جی ہم لوگ نے کھانا وانا کھا لیا تھا اور پھر جی ہم نکل آئے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ بازار جلدی بند ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم لوگ جلدی نکل گئے تھے گھر سے اور یہ ہے جی تاریک روڈ کراچی کا بہت ہی فیموس بازار ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا اور جو کراچی ساوٹ رہتے ہیں ان کو میں بتا رہی ہوں یہ تاریک روڈ ہے اور یہاں کا بہت فیموس بازار ہے تو ہم میں جو ہوں وہ موسٹلی شاپنگ وغیرہ اور باقی سب چیزیں جو بھی اور الگ سے کچھ لینا وینا ہوتا ہے تو وہ میں یہی سے لیتی ہوں کیونکہ یہاں پر سب چیزیں جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہیں سارے برینڈز بھی ہیں لوکل شاپس بھی ہیں جو اس طرح کا بھی آپ کو جو بھی چاہیے وہ سب کچھ ماشاءاللہ سے یہاں پہ آویلیبل ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر کے یہ کافی قریب ہے مجھے قریب پڑتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ یہیں پر آ جاتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر بہت زیادہ رش وغیرہ نہیں ہوتا آپ لوگ ابھی دیکھیں گے تو اس وجہ سے زیادہ مسئلہ وصلہ نہیں ہوتا تو پھر ہم یہیں آ جاتے ہیں آرام سے اور ابھی بھی جو میں اور میری سسٹر ہیں وہ آئے ہیں جی لیس کی شاپ پر کیونکہ ہم لوگ کو جو ہے وہ کچھ لیسز وغیرہ پرچیز کرنی تھی زیارہ کچھ دینا ہے درزی کو سلنے کے لیے تو اس کے لیے ہم کو زیارہ جو ہے لیسز وغیرہ اور بچنز وغیرہ یہ سب چیزیں پرچیز کرنی تھی تو ابھی ہم وہی جو ہے وہ لینے آئے ہیں اور یہ شاپ جو ہے نا یہ تارک سینٹر کے اندر ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی ان کے پاس لیسز ہوتی ہیں اور ریزنیبل بھی کافی یہ لوگ دیتے ہیں اتنے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹر مہنگی بھی نہیں دیتے ہیں تو کیا ہے نا سوٹوں پر لیس شیز بھی لگانی پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر شو نہیں اٹھتی آپ کا پتہ لون کے سوٹ جو ہیں وہ کافی سمپل ہوتے ہیں تو یہ جی ان کے پاس سارے بروچز ہیں اور بٹنز وغیرہ ہیں وہ جو بٹن کی لڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی سب یہاں پر ایزیلی مل جاتی ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ سارا سامان ہے جس طرح کی بھی آپ کو لیسز چاہیے یہ دیکھیں جی آج کل اس طرح کی لیسز بہت زیادہ چل رہی ہیں ٹیسل والی لیسز جو ہے یہ زیادہ تر چل رہی ہیں اور باقی جی پیو وغیرہ کی اور فینسی وینسی جتنی بھی ہے نا وہ سب ورائٹی ان کے پاس جو ہے وہ آرام سے آویلیبل ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہیں سے ان سے ہی پرچیس کر لیتے ہیں تو یہ ہے جی ان کا کارٹ اگر آپ لوگوں کو یہاں آنا ہو اور آپ کو اچھی لیس کی جو شاپ چاہیے ہو تو اس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ دکھا دیں میں اپنے سبسکرائبر کو دکھا دوں گی اگر ان کو بھی کبھی یہاں آنا وانا پر جائے تو وہ یہاں سے آپ سے کچھ پرچیس کر لیں گی تو اس کے بعد جی ہم آئے تھے یہاں ٹیلر کی طرف ٹیلر کے پاس بھی جو الحمدللہ اتنا کوئی رش نہیں تھا ان فیکٹ جو ہے ان کے ورکرز بھی جو ہے وہ یہاں شاپ پر نہیں بیٹھے ہوئے وہ اپنے اپنے گھروں سے جو ہے وہ بیٹھ کر کام کر رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بلکل کوئی رش وغیرہ نہیں ہے بس جی ہم ان کو یہاں پر یہ دے دیں گے کپڑے اور پھر وہ جب ہوگا وہ بنا کر پھر دے دیں گے کیونکہ کیا ہے نا اس زفعہ ظاہر سی بات ہے سب کچھ بند تھا اور کافی ٹائم سے جو ہے وہ بند آرہا ہے تو کچھ بھی ہم لوگ دے نہیں سکے تھے بننے وغیرہ کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریڈی میٹ تو جتنے بھی لے لو ٹھیک ہے لیکن جب تک کچھ سلوا نہیں لے تو تسلی نہیں ہوتی اور اپنی پسند کے جو ہے وہ ڈیزائنز نہ ملیں تو پھر تسلی نہیں ہوتی جی تو ٹیلر کو جی ہم نے کپڑے دے دیئے ہیں انشاءاللہ جب بن کر آئیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جی پھر ہم آئیں دوسری شاپ پہ سسٹر کو جو ہے وہ لینا تھا تو وہ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں تو کافی ٹائم سے جو ہے وہ پھر ہم لوگ گھر میں ہی تھے لیکن پھر ایک دو جو ہے وہ کام تھے تو ہم نے سوچا چلے جی کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ساری جو ہے وہ سیفٹی ہم ساتھ کر کے آئے تھے آپ نے دیکھا میں نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے ماسک بھی پہنا ہوا تھا سینٹائزر بھی ہم لوگوں نے کیری کر لیا تھا اور شکر ہے کہ بہت زیادہ رش بلکل نہیں تھا آپ لوگ دیکھ لیں کوئی بھی کتھکا لوگ ہی تھے دوپہر میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ نکلتے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے تھوڑا شام میں ہی نکلتے ہیں تو اس وجہ سے اور یہ ہے جی تارک سینٹر جو کہ جولری کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی یہاں پر اندر لے جا کر ایک دو شاپس پہ اور بہت بہترین یہاں پہ جو ہے وہ جولری ملتی ہے اور کالیٹی بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہے ان کی اور آس پاس میں جی ساری کاسمیٹک شاپس بھی ہیں جس طرح کا کاسمیٹک آپ کو چاہیے وہ آپ کو ایزی لی اویلیبل ہو جاتا ہے اور ایسا ہے کہ بندہ سامنے سے دیکھ کر کچھ خریدے تو مرجہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح رہتا ہے آن لائن بھی سسٹم ٹھیک ہے لیکن آپ کو آن لائن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو جا کر خریدنا ہی جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور یہ جی یہاں پر وہ لپ ٹنٹ دکھا رہے تھے آج کار آپ کو پتا ہے کافی زیادہ فیشن میں ہے ٹنٹ تو اب تو بہت زیادہ کمپنیز کی آ چکی ہے تو وہ ہی یہاں پر وہ دکھا رہے تھے تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے ہاں پر بازار جو ہے وہ کھلے میں ہے یا جو ہے وہ جلدی بند ہو جاتے ہیں یا کس طرح کا جو ہے وہ سسٹم ہے میرے حساب میں تو ہر جگہ پر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بازار جو ہے وہ جلدی بند ہو جاتے ہیں تو یہاں کراچی میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے فالو ہو رہا ہے اور یہ ہے جی تارک سینٹر ساری جو ہے یہاں پر جلری وغیرہ کی شاپس ہیں اور بہت بہترین جلری ملتی ہے اگر آپ کو اچھی جو ہے وہ جلری چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ قولیٹی بھی اچھی ہو تو یہاں پر ایسی لی جو ہے وہ مل جاتی ہے اور آس پاس جو ہے وہ سارے پیکو وغیرہ والے ہیں تو پٹے شپٹے بھی ایسی لی پیکو ہو جاتے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کو بلکل اراؤنڈ مل جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ گھومنا پھرنا نہیں پڑتا کسی چیز کے لیے تو اسی لیے ہمیں جو ہے یہ بازار بیسٹ لگتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر جو ہے وہ چوڑیوں وغیرہ کی بھی ساری دکانیں ہیں کاسمیٹک کی ہیں اور یہ تھوڑا سا باہر نکل جائیں گے تو کپڑوں کی ہے تو اتنی زیادہ کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ خواری نہیں اٹھانی پڑتی تو یہ سب سے اچھی چیز ہے میرے خیال سے اور یہاں پر جی کچھ جلری دیکھنی تھی تو وہ ہم آئے ہیں اس شپ پر اور دیکھیں آپ جی کس طرح کی جلری لگی ہوئی ہے یہ شپ بھی یہاں پر بہت اچھی جلری ملتی ہے اب میں آپ کو ان کا کارٹ بھی شو کروں گی اور بہت ہی ریزنیبل پرائیسز میں دے دیتے ہیں اب آپ یہ چیک کریں کندن کی جلری ہے ٹھیک ہے کندن کی ہے یا اس کا کوئی الگ سے جو ہے وہ ورڈ ہے پر یقین کریں بہت ہی بہترین ہے ان کی کالٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ ہے کہ پرائیس بھی ماشا اللہ سے کافی ریزنیبل دے دیتے ہیں اتاز آجا جو ہے وہ کچھ بھی ایکسپنسیف نہیں ہے لیکن چیز جو ہے وہ میرے خیال سے اچھی ہونی چاہیے اور پرائیس کا تو پھر خیار ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو نورمل پرائیس میں اچھی کالٹی مل رہی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اور میں نے اپنے شادی کی جو ہے وہ ساری جلری وغیر اور باقی ساری چیزوں جو ہے وہ بھی ادھر سے ہی پرچیز کی تھی اور وہ بھی مجھے بہت اچھی اور ریزنیبل پرائیس میں مل گئی تھی اگر آپ لوگوں کو آنا ہو تو آپ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں پاکی جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر برائیڈل جلری بھی اچھی خاصی لگی ہوئی ہے یہ ایجپشن بھی لگی ہوئی ہے یہ بھی آج کل کافی زیادہ فیشن میں ہے ایڈی کی جلری ہے یہ بھی ہے ان کے پاس ان کے پاس ماشاءاللہ سے ساری جلری جو ہے وہ آویلیبل ہے باقی بینگلز وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی ایزیلی آویلیبل ہے بس جی اس کے بعد جی یہ دوسری شاپ ہے می سیسٹر کو کوئی ایرنگز وغیرہ دیکھنے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور خوبصورت ایرنگز ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر جی ساری جلری کی دکانیں ہیں اور آپ کو ایک سے بڑھ کر جو ایک جلری ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اور کالیٹی بھی ان لوگوں کی بہت بیسٹ ہوتی ہے ہم لوگ یہیں سے پرچیز کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بلکل بھی کوئی کمپلین نہیں آتی ہے ساری جلری جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے ان کی اور اس طرح کی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ کافی زیادہ فیشن میں ان ہے لوگ بھاری بھی پہنتے ہیں اور سیمپل بھی پہنتے ہیں ہر طرح کی جو ہے وہ چل رہی ہے موقع کے مناسبت سے جو ہے وہ لوگ ہر طرح کی پہن لیتے ہیں اور آپ یہ چیک کریں ان کی چوکر ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوبصورت لگے آپ دیکھیں یہ چوکر ہی سیٹس ہوتے ہیں ان کو چوکر ہی کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیارے لگ رہے تھے اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ برائیڈل جلری بھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی ان کے چوکر دیکھیں آپ کتے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ تو اگر آپ کو برائیڈل جلری بھی چاہیے یا کچھ بھی تو آپ لوگ جو ہے وہ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھی جو ہے وہ اچھی پرائیس میں جو ہے اچھی کالٹی کی چیز مل جائے گی اور پھر جی ہم یہ گئے تھے یہاں پہ کسمیٹک شاپ پہ کیونکہ سسٹر کو چاہیے تھا جی کنسیلر کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنسیلر آپ لوگوں کو دکھایا تھا مس روز کا ایتنگ ہاں میری جو بگنر میک اپ والی ہے اس میں جو ہے وہ مس روز کا کنسیلر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور اچھا ہے کافی ریزنیبل ہے ایتنگ 350 کا جو ہے وہ پڑ گیا تھا تو میں نے بی جی چیکنگ کے لیے خریدا ہوا ہے کہ میں دیکھوں کس طرح کا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گی ویسے تھوڑا جو ہے یہ تھوڑا سا کافی تھک جو ہے وہ اس کا ٹیکسچر ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ پتلا ٹیکسچر نہیں ہے تھوڑا تھک سا اس کا ٹیکسچر ہے لیکن کوریج جو ہے وہ یہ بہت اچھی دیتا ہے میں نے ٹرائے کر کے دیکھا تھا میں پاس جو ہے آئی تنگ آئیوری سکس میں ہے اس کا اور کافی زیادہ جو ہے وہ اچھی کوریج دیتا ہے یہ اور ان کے پاس جو ہے وہ آرٹیفیشل نیلز بھی جو ہے وہ موجود تھے اور دیکھیں جی کتے پیارے اور خوبصورت نیل آرٹ ہوا وہاں ان کے اوپر میں جو ہوں وہ بلکل بھی یوز نہیں کرتی ہوں آرٹیفیشل نیلز کیونکہ میرے ماشاءاللہ سے ویسی اتنے گروہ ہو جاتے کہ مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے لیکن بھی ابھی پارٹیز وغیرہ پر یہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگ پتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون یوز کرتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہے یا نہیں ہے باقی ان کے پاس جو ہے یہ میک اپ سٹورنگ کے بیگز بھی تھے اور میک اپ بیگز بھی تھے یہ بہت اچھے اور خوبصورت ہیں آج کل تو ویسے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ویرائٹی آ چکی ہے ان میں بھی تو وہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ سارے اویلیبل تھے میں نے سوچا میں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں تو بس جی ابھی یہاں پر جی کاسمیٹک والا کام جو ہے وہ ہو گیا تھا کنسیلر ہم لوگوں نے لے لیا تھا اور ایک دو اور بھی جو ہے وہ چیزیں لینی تھی وہ بھی سسٹر نے لے لین تھی اور اس کے بعد جی ہم لوگ جا رہے ہیں دوپٹے وغیرہ پیکو کروانے کے لیے اور یہ ہے جی یہ تارک روڈ کی دوپٹہ گلی ہے بہت ہی فیمس گلی ہے جی دوپٹوں کے لیے تو ہم نے سوچا جی آئے ہیں تو سارے کام جو ہے وہ نپٹا لیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے روز روز نہیں نکلنا ہوتا اور نکلا بھی نہیں جاتا اور نکلنا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا جی ایک ساتھ ہی سارے کام نپٹا لیں اور ویسے بھی جی حالات کا بلکل پتہ نہیں چلتا ہے صبح میں کچھ ہوتے ہیں شام میں کچھ ہوتے ہیں تو بس جی ہم نے سوچا کبھی بھی لوگ ڈاؤن لگ جائے گا تو ایسا کریں ہم تو سارے کام جو ہے وہ نپٹا کے رکھ لیں تو ہم جی ویسے گھر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اٹھارہ کو جو ہے وہ واپس سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے اور ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں تو ہم نے بولا چلیں جی شکر ہے ہمارے کام تو سارے ہو گئے اور اتنا کوئی بھی خاص کام جو ہے وہ پیچھے نہیں بچا باقی تیلر جو ہے وہ آرام سے آپ کپڑے سیتا رہے گا تو پھر مل جائیں گے بعد میں اتنا اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اور تو پٹے جی اس کو دے دیئے تھے اور یہاں پر جی شاپ پر بہت اچھے جو ہے وہ بلوک پرنٹ کے سوٹس لگے ہوئے تھے میں نے سوچا میں آپ کو دیکھا ہوں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ برائٹ کلر کے تھے اور گرمیوں میں اچھے لگتے ہیں ویسے بہت زیادہ برائٹ اچھے نہیں لگتے لیکن برائٹ اچھے لگتے ہیں اور پیسٹریلز بھی اچھے لگتے ہیں لیکن اور بھی جو ہے وہ رنگ ہونے چاہیے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیم کلرز بھی پھر لڑکیوں پہ ظاہر اچھے نہیں لگتے کچھ جو ہے وہ کھلے کھلے کلرز تو پہننے چاہیے سمرز میں بھی تو بس جی ان کے پاس یہ والے سوٹس تھے اور کافی زیادہ چل رہے ہیں بلوک پرنٹ کے سوٹس جو ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کس کس نے پرچیس کیے ہیں یہ سوٹس اور بس جی پیکو والا کام بھی ہو گیا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں جی کچھ اب کھانے کا بھی کر لیتے کیونکہ بازار میں سب کچھ جو ہے وہ بند تھا اور جی چیزوں کھلی تھی وہاں پہ صرف ٹیک اوے کا ہی موجود تھا اور اگر ٹیک اوے نہیں بھی ہوتا تو پھر ہم نے نہیں بیٹھ کے کھانا تھا کیونکہ پھر ہم نے سوچا کہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے ہم جو ہے وہ گھر لے چلیں اپنے ساتھ کچھ اور چائے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے جی شام ہو گئی اور مجھے چائے لازمی چاہیے ہوتی ہے تو بس جی سسٹر نے کہا چلو جو پھر کچھ لے کر جو ہے کھانے کو گھر ہی چلتے ہیں تو بس جی یہاں سے سموزے وغیرہ اور پیٹیز وغیرہ پرچیس کیے تو ہم اس کو لے آئے گھر اور اب جی ہم آ چکے ہیں گھر الحمدللہ اور سب کچھ جی سینٹائز کرنے کے بعد ہاتھ اور مو اچھی طرح سے دھونے کے بعد جی سسٹر نے بنا لی یہ چائے میں نے ان سے کہا جی آپ جلدی سے چائے بنا لے تو وہ جی یہاں پر چائے بنا کے لیے آئی ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ گرم کر کر لے کر آ رہی تھی اور میں بیٹھی بھی ہوں جی یہاں پر باقی سب کے ساتھ اور باتیں باتیں چل رہی ہیں تو بس جی آج کا ولوگ جو ہے وہ اتنا سا ہی تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امی کے گھر کی روٹین بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت شیئر کر دوں تو بس جی اگر آپ کو پسند آیا ہو تو مجھے لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میری ویڈیوز اور کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ میری ویڈیوز میں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے اور تینکیو سو مچ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تو اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھئے گا میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے جی اللہ حافظ